پنتکوست مریم کی طرح سے تھے پنتکوستل پرب پر دیکھئے کہ مریم نے کیا کیا مریم نے کہاں غلطی کری ایک فصل کے پرب کے سمیں اسے بڑے بڑے پدوالے یاجک آدھی لوگ کی بھیڑ ملی اور وہ اپنے پتر کو بھول گئی وہ اسے ڈھوڑنے لگی اور کہیں بھی نہیں پایا اور وہ تین دن کی یاترہ پر پیچھے لوٹ کر گئی ٹھیک آدھونک گرجوں کی طرح لگ بک پچاس یا پچھتر ورش پہلے گرجوں نے اسے چھوڑ دیا تھا دیکھئے کہ پچاس یا پچھتر ورشوں پہلے ایسا ہوا اسے فسائے کے پرب کے سمیں وہیں چھوڑ دیا گیا تھا تین دن تک کھوچتے کھوچتے مریم و یوسف وہاں واپس پہنچے تھے مریم نے اسے کافی ڈھونڈا مگر وہ نہیں ملا بعد میں وہ اسے وہاں ملا اسے وہاں کیا ملا تھا اس نے اسے مندر میں پایا اور وہاں وہی ویاجکوں آدھی سے خدا کے وچن کے بارے میں واد ویواد کر رہا تھا اور ٹھیک ان یاجکوں کے سامنے اور ان اچھا دیکاریوں کے سامنے مریم نے پردہ گرا دیا اس نے ٹھیک وہی کیا جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا اس نے خود کو اس کی ماں بتایا پرمیشور کی ماں کہا ایک ماں تو بیٹے سے ادھک بدیمان گنی جاتی ہے اور مریم نے کہا میں اور تیرا پتا تجھے رات دن آنسو بہاتے ہوئے ڈھونڈ رہے تھے کیا کہا تیرا پتا اور میں وہ یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ یوسف کا جنم علاقی ریت سے نہیں ہوا تھا اور یوسف یوسف کا پتا تھا اس نے اس کے عدبد علاقی جنم کو اسی کار کر دیا تھا ان پنتکوست لوگوں نے بس انے بھاشائیں بولنے کی بات کو ہی پکڑ لیا وہ وچن کے جنم لینے کا انکار کر گئے ٹھیک ایسا ہی کیا گیا ہے کہ وہ وچن کا بس اتنا بھاگ تو گرھن کرتے ہیں مگر باقی بھاگ کو گرھن نہیں کرتے اس طرح سے مریم کی طرح اس نے کہا تھا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ مجھے اپنے پتا کے بھون میں ہونا عوش ہے وچن نے گرجہ کی غلطی کو وہیں صدھار دیا تھا لوگ کہتے ہیں تم لوگ یہ سب کیوں کس لیے کر رہے ہو تم ایسا نہیں کر سکتے ہم اپنے دوار بند کر لیں گے اور تمہیں یہاں نہیں آنے دیں گے کیا تمہیں نہیں معلوم کہ مجھے اپنے پتا کے بھون میں ہونا ضروری ہے یقیناً یقیناً یہی سچا الوکک آنند ہے مریم نے یشو کیلئے دعویٰ کیا کہ وہ یوسف کا پتر اور ایک سادھار منشہ ہے اتوا پنتیکوست نے کیا کیا یہ وہ اسے تین وقتت میں سے ایک جانا مگر وہ تین میں سے ایک نہیں تھا وہ تو تینوں استجیوں کو اپنے میں سواہت ہوئے تھا مگر پنتیکوستر لوگوں نے کہا کہ اوہ ہاں وہ پتا کا اور پویتر آتما کا پتر ہے اوف کیسی بات ہے لیکن واسطوک ستے وچن کہتا تھا کہ وہ تین نہیں ہیں ورن میں تینوں ایک ہی ہیں تم پرمیشور کے وچن کو نہیں جانتے جو اسے تین نہیں بناتا ورن ایک بناتا ہے دھیان دیں کہ اس بھوسی والے سازن یا پریواحق کے بعد اب اور کوئی بھی پریواحق یا ماتر گرجے نامدھاری گرجے آدھی نہیں ہوں گے کیونکہ بھوسی کے بعد اور کچھ آنا باقی نہیں رہتا سوائے اس کے کہ گہوں کا دانہ آیا کیا یہ بات ٹھیک ہے اور تب بس دانے کا آنا باقی رہ جاتا ہے اور وہ دانہ ویسا ہی ہوتا ہے جیسا زمین میں بویا گیا تھا ییشو مسیح کلاج اور یوگانیو ایک سا ہے دلن کو وہی پویتراتما ملتا ہے تاکہ وہ ویسے ہی کام کر سکے جو ییشو نے کیے تھے اور یہی دانے کا پھر سے پیدا ہونا ہے حالانکہ وچن بالکپن کی استثیتی میں تھا مگر اس نے اپنے بارے میں کہا تھا تم نہیں جانتے کہ مجھے اپنے پتا کے کاموں میں لگے رہنا ضروری ہے اور ٹھیک یہیں پر سو سمچار کا بھید چھپا ہے ٹھیک بات ہے پتا کا کام اب پتا کے کام کیا ہیں کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے لئے پتا کے کون سے کام تھے جو اسے کرنے تھے یہ شایعہ کہ کہے وچن کو پورا کرنا کہ ایک کواری گروتی ہوگی اسے یہ شایعہ کہ اس وچن کو بھی پورا کرنا تھا کہ تب نگڑا ہرن کسی چوکنیاں بھرے گا اور انے باتیں اسے پوری کرنی تھی جیسے موسیٰ نے کہا تھا پربو تمہارا پرمیشور تم میں سے میرے جیسے ایک نبی کو اٹھا کھڑا کرے گا یہی پتا کے کام تھے کہ وہ وچن کو پورا کرے بھائی اگر ان ڈنٹل سری کی شاریرک استریوں کے دوارہ وہ بیج آگے لائے گئے تب ان آتمک گرجیں روپی مہلائیں جو ڈنٹل کی طرح سے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے گرجوں کا ارتھ استری اور استری کا ارتھ گرجہ ہوتا ہے کیا یہ بات ٹھیک ہے تب اب کیا کرنا ہے گیہوں کا نانہ پکار کر کہے گا ہمیں اپنے پتا کے کام کرنے ہیں ہاں شریمان اسے کیا کرنا چاہیے ملاکی چار ادھیائے کو جیونت ظاہر کرنا چاہیے لوکہ سترہ تیس کو جیونت بنانا چاہیے عبرانیوں تیرہ آٹھ کو جیونت بنانا چاہیے سنت یہنہ چودہ بارہ کو جیونت بنانا چاہیے اس کے سارے وچن کو جیونت پرگٹ کرنا چاہیے پرکاشد واقعے دس ادھیائے کو جیونت پرگٹ کرنا چاہیے ہمیں اس میں دیئے ساتوں مہروں کے بھید کھولنے کی بات کو گرھن کرنا چاہیے پرمیشور کے گپت بھیدوں کے پرکٹ ہونے اور سرپ بیج آدھی سرپ ونش آدھی وچنوں کو جیونت پرگٹ کرنا چاہیے ببار تالاک اور انے بھیدوں کو جو وگت ورشوں میں کھمبے کے اندر چھپے رہے ہیں اور دھرم شاشتر گیاتاؤں آدھی کی سمجھ سے چھپے رہے ہیں مگر اس سمیں ہمارے سمیں میں کھولے گئے ہیں ان کو گرھن کر کے جیونت ظاہر کرنا ہے یہی پتا کے کام ہیں آپ سوچتے ہیں کہ کیا وہ لوگ ان باتوں کو گرھن کریں گے وہ لوگ تو بہت سممانی ناگرک بن کر یہ کہتے ہیں ہمارا نامدھاری گرجہ ایسا نہیں سکھا تھا مگر پویتر شاشتر یہی بتاتا ہے یہ ٹھیک بات ہے پرمیشور ان باتوں کو ستے پرمانت اور جیونت پرگٹ کرتا ہے واسطہ میں ایسا ہی ہے اس کال کا وچن پورا ہو رہا ہے جبکہ ساتوں مہریں کھل چکی ہیں وہ مہریں یہ ثابت کر رہی ہیں کہ یہ نامدھاری گرجہ وچن کو آگے لانے کے سادھنمات رکھے یہ بھی پتا کے کاموں میں سے ایک کام ہے پتا کا کام یہ بھی ہے کہ اب وہیں نامدھاری گرجہ کو یہ دکھائے اور پرمانت کرے کہ یہ پربو کے نہیں ہیں وہ منشوں کے دوارہ بنا گئے تنتر ہیں جو وچن کا انکار کرتے ہیں یہ ٹھیک بات ہے آپ دھیان دیں آپ کہتے ہیں کہ مریم مہان کماری مریم سلی پر سے یہشو نے مریم کو ماتا نہیں کہا اس نے اسے ناری کہا اس نے پریواحق یا سادھن بتایا ماں نہیں کہا سچ بات ہے کہ وہ وچن کو لانے کا مادہم تھی سوہم وچن نہیں تھی یہشو وچن تھا یہ بھی دھیان دیجئے کہ اسے یہشو کے سنگ اس کے جی اٹھنے میں نہیں گنا گیا یہشو مر گیا اور پھر جی اٹھا کیونکہ وہ وچن تھا مریم باتے وہ کے والے ایک سادھن تھی اس کی ماں نہیں تھی پرمیشون نہیں تھی وہ گرجو کی طرح سے وچن کو لانے والی سادھن تھی یہ ٹھیک بات ہے وچن یہ بتاتا ہے کہ وہ بس ایک مادہم تھی وچن نہیں تھی ہم بس اتنا اور کہہ کر بات ختم کریں گے او پینٹیکوسٹل بازو تم گدھوں کی طرح سے کود رہے ہو جیسا کی باقی سب نے کیا تم دنیا داری کے بھاگی دار بن گئے ہو تم بھکتی کا بھیش اس طرح سے بھرے ہو کہ اگر ہو سکے تو چنے ہوئے کو بھی بھرما دو لیکن تم اس کی سامرت کا انکار کرتے رہتے ہو جیسے کی نبی یہاں بتاتا ہے پرمیشور کے وچن میں اس انتن سمیں کی لودیکیا کی کلیسیا کے لیے جو کہا گیا ہے تم اس کی صدح مثال ہو کہا گیا ہے کہ تُو ننگا اندھا نردھن ابھاگا اور تُچھا ہے مگر یہ بات جانتا تک نہیں تیرا دعویٰ ہے کہ تُو دھنی اور مہان ہو گیا ہے اور کسی چیز کی ضرورت تجھے نہیں ہے اور تُو نہیں جانتی کہ نبی کے بھائی کی طرح کے باز کی استثی سے بدل کر اب نیچے گر گئی ہے تاکہ پرمیشور کا وچن تیرے بارے میں ٹھیک ثابت ہو جائے وہیں اب ایک گد بن گئی ہے اور اپنے لوگوں کو مرتباسی دھارمک شکشہ روپی خرگوش کھانے کو دے رہی ہے یہ بات ایک دم ٹھیک ہے ارے جاگ اٹھ کس طرح سے آپ اکابوں کے سنگ گنے جا کر اترا دی کاری کھر سکیں گے کیسے ایسا ہوگا جب اس مہان سمیے میں ایسی ایسی باتیں آپ کر رہے ہیں اور دلہن کا اٹھایا جانا نکٹ ہے موسیقی